بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج کا ہمارا لیکچر ہے نصر پارا کی تشریح کے حوالے سے سبق نمبر دو نیا قانون نیا نساب اردو گیارویں جماعت فیڈل بورٹ پروفیسر چودری محمد شریف آرائیں نومی دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہیں نصر پارا کی تشریح تشریح طلب عبارت سب سے اوپر ہیڈنگ دیں گے نصر پارا کی تشریح اس کے بعد پیراگراف سے ما قبل اور ما بعد سبق کا جتنا حصہ ہے اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس اہم نکات تحریر کریں گے اور اس انداز میں جیسے لکھا تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ منگو ایک کوچوان ہے جو پڑا لکھا بلکل نہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنے اڈے میں سب سے اقل مند سمجھ جاتا ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ منگو کو اس کی معلومات ہیں منگو کے پاس ان معلومات کا واحد ذریعہ اس کی سواریاں ہیں جن کی وجہ سے اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے منگو کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ منگو انگریزوں نے اس منگو کو انگریزوں سے اس قدر نفرت تھی نفرت کرتا ہے کہ انہیں دیکھ کر اس کے ذہن میں مردہ لاشیں آ جاتی ہیں وہ ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے نئے قانون کا خواہاں ہے خواہش مند ہے جب وہ ایک سواری سے یکم اپریل کو نئے قانون کے نفاظ کی خبر سنتا ہے تو بے حد خوش ہوتا ہے لیکن یکم اپریل کو جب وہ نئے قانون دیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سب کچھ پہلے جیسا ہوتا ہے اسی دوران منگو کی لڑائی ایک انگریز سے ہو جاتی ہے وہ چلاتے ہوئے نئے قانون کی بات کرتا ہے لیکن پولیس اسے حوالات میں بند کر دیتی ہے منٹو اردو عدب کے صفحے اول کے افثانہ نگار ہیں انہوں نے اردو افثانے کو ایک نئی راہ دکھائی وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں وہ حساس طبع اور گہرے مشاہدے کے فنکار تھے مصنف بتاتے ہیں کہ منگو اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنا پر جو بات کرتا وہ سچ ثابت ہو جاتی تھی جس طرح اس نے ایک سواری سے سپین میں جنگ چھڑنے کی افواہ سنی تو گاما چودری سے کہا کہ دیکھ لینا سپین میں جنگ چھڑ جائے گی بلاخر اسپین میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور منگو کے تمام ہم پیشہ اس کے علم و فہم کے مزید قائل ہو جاتے ہیں منگو استاد انگریزوں سے نفرت سخت نفرت کرتا ہے اس کے نزید انگریزوں کا ہم پر حکومت کرنا ہمارے پرکھوں کی کوتاہیوں پرکھ کہتے ہیں سب کا خاندانوں کو پرانے خاندان ہمارے پرکھوں کی کوتاہیوں کی سزا ہے جو ہمیں بھکتنا پڑ رہی ہے تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ استاد منگو کو انگریزوں سے شدید نفرت تھی اور اس نفرت کا سبب وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا سکھا چلاتے ہیں انگریز ہندوستانیوں کو اپنی فکری اور عقلی برابری کا حامل نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ہندوستان پر حکومت تو کی لیکن اپنے ظلم و برپریت کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکے اس لیے لوگ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے منگو کو انگریزوں کی استعماری حکومت اور سرکشی سے نفرت تھی اس کی نظر میں انگریز حکومت انصاف سے کام نہیں لیتی یہ انگریز ظالم ہیں مظلوموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہ غریبوں اور مزدوروں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں ان پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھاتے ہیں استاد منگو کی انگریزوں سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ چھاؤنی کے انگریز اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے جب بھی وہ تانگے میں کسی انگریز کو بٹھاتا تو اس کی نفرت شدت اختیار کر جاتی تھی وہ منگو استاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے گویا وہ ایک ظلیل کتہ ہو انگریزوں کے ظلم و ستم اور بد سلوکی کی وجہ سے وہ ان سے بلکل متنفر ہو گیا تھا منگو کو انگریزوں کا رنگ بھی نپسند تھا وہ انگریزوں کو رنگ اور زبان میں اپنے برابر کا نہیں جانتا تھا رنگ اور زبان میں اپنے برابر کا نہیں جانتا تھا بلکہ حکیر مانتا تھا جب کبھی وہ گوڑے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو شدید نفرت ہوتی وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھوریوں بھرے چہرے دیکھ کر اسے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو یعنی اس کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ وہ انگریزوں کو حکیر جانتا تھا اور اس قدر غلیص جانتا تھا کہ ان کا چہرہ دیکھ کر ہی مطلی آ جاتی تھی اسے الٹی آ جاتی تھی انہیں دیکھ کر اس کے ذہن میں گلی سڑی لاشیں آ جاتی تھی استاد منگو انگریزوں سے اتنی نفرت کرتا تھا جتنی کسی مردار سے کی جاتی ہے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودری محمد شریف آ رہا ہے آپ سے اجازت چاہتا ہے دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مطبولیں گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ